اچھا تمالنا اکل ہم نے پڑا العجمت شرطها ان تکونا علمیتا فی العجمتی وتحرق الاوسطی اوی الزیادت علی السلاسطی فنوح منصرف وشطر و ابراہیم ممتنع بی عجمہ کے بارے میں آپ نے کیا پڑا تھا کہ اس کی شرط کیا ہے کہ عجمی زبان میں بھی وہ لفظ کیا ہونا چاہیے علم ہونا چاہیے ایک شرط اور دوسری شرط کیا ہے تین حروف سے زائد مو اور اگر تین سے زائد نہ ہو تو پھر کیا ہو دو شرطیں ہونے چاہیے نمبر ایک علم ہونا چاہیے اور نمبر دو تین سے زائد یا درمیان والا متحرق آج جمع کے بارے میں پڑھیں گے والانا اس کی بحث تھوڑی سی ذرا صاحب کافیہ نے مشکل ذکر کی ہے آپ توجہ سے ویٹھیں بھئی جی تو اصباب منع سرط میں سے ایک جمع ہے بھئی الجمع شرطہ سیغت منتحل جمعی بھئی اصباب منع سرط میں سے ایک سبب جمع ہے کیا ہے جمع ہے بھئی جمع بھی سبب بنے گی غیر منصرف ہونے کا لیکن اس کے لئے شرط ہے مولانا کیا شرط ہے شرطہ سیغت منتحل جمعی کونسا سیغہ ہونا چاہیے جمع منتحل جمع منتحل جمع کا سیغہ ہونا چاہیے بھئی تو جمع بھی سبب بنتی ہے لیکن اس کے لئے شرط انہوں نے ذکر کر دی کہ کونسا سیغہ ہونا چاہیے کونسی جمع ہونی چاہیے اور کوئی جمع جمع تو ہے دوسری بھی کوئی سیغہ ہو لیکن وہ منتحل جمع والا سیغہ نہیں تو وہ سبب نہیں بنے گا اور نیز کہا بغیر ہا انوالانا یہ جمع منتحل جمع کس کے بغیر ہو ہاں کے بغیر ہو بھئی جمع منتحل جمع کس کو کہتے ہیں بھئی جیت پر جمع مقصر کی انتہا ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے یعنی آگے اس کی جمع مقصر نہیں آتی بھئی عربی میں آپ نے دیکھا ہے کئی لفع ایک لفع کی کتنی جمع آتی ہیں دو دو ایک لفع کی ایک جمع آئی اس جمع کی آگے جمع آئی اس جمع کی آگے کیا آئی جمع آئی اس طرح سلسلہ باز اکات چل پڑتا ہے ایک مفرد ہے مفرد کی کیا آ جاتی ہے جمع پھر اس جمع کی آگے کیا آ جاتی ہے پھر اس جمع کی آگے کیا آ جاتی ہے سمجھ میں آیا دو کبھی دو کبھی تین باز اکات چھے چھے تک جمعیں چلی جاتی ہیں مالانا جمع کی جمع کے جمع کی جمع تو وزن ٹوٹتے بنتے چلے جاتے ہیں نئے بھر تو جمع منتحل سیغہ منتحل جمعو اس کو منتحل جمعو اس لئے کہتے ہیں کہ اس پر جمع کی انتہا ہو جاتی ہے کونسی جمع کی انتہا ہو جاتی ہے جمع مقصر یعنی دیکھو ایک مفرد ہے اس کی آئی گی کیا جمع آگئی مفرد کا وزن ٹوٹ گیا جمع مقصر پھر آگے جمع مقصر کی پھر جمع آ جاتی ہے مولانا پھر یہ جمع مقصر جس کی جمع آئی اس کا وزن بھی آگئی کیا ہو جاتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے مولانا چاہے پہلے درجے میں آئے چاہے دوسرے درجے میں آئے چاہے تیسرے درجے میں آئے جب بھی آئے پھر جمع منتحل جمعو والا سیغہ آ جاتا ہے کیا آ جاتا ہے تو ایک دفعہ یا دو دفعہ یا تین دفعہ وزن ٹوٹ کر پھر بنتے بنتے بلاخر جمع منتحل جمعو بن گئی اب اس سے آگے اگر اس کی جمع آئے گی تو وزن نہیں ٹوٹے گا اگر آگے جمع آئے گی تو وزن نہیں ٹوٹے گا آگے مولانا پھر جمع سالم آتی ہے علفتہ وغیرہ کے ساتھ آ جاتی ہے سمجھ میں آیا بھئی آگے جمع آ جاتی ہے جمع منتحل جمعو کی بھی لیکن آگے اس کی جمع مقصر نہیں آتی بلکہ کونسی آتی ہے جمع سالم ہی آ جاتی ہے علفتہ ساتھ لگ جاتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی تو منتحل جمعو کا یہ معنی نہیں کہ اس کے بعد جمع ہی نہیں آتی اس کے بعد جمع آ سکتی ہے لیکن کونسی آتی ہے جمع سالم آتی ہے اس سے آگے جمع مقصر نہیں آ سکتی یہ بات سب کو سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح اس لئے اس کو کہتے ہیں منتحل جمعو اس پر جمع مقصر کی کیا ہو رہی ہے انتہا اس سے آگے تھے جمع مقصر ہاں البتہ کیا آ سکتی ہے جمع سالم آ سکتی ہے اور یہ کونسی سیغہ ہوتا ہے آپ کو صاحب ہدایت انہوں نے بتلایا تھا کہ جمع منتحل جمعو کا سیغہ وہ ہے کہ جس میں علف جمع کے بعد دو حرف آئیں یا ایک حرف مشدد آئے یا تین حرف آئیں جن میں سے درمیان والا کیا ہو جیسے مساج مسجد کی جمع آئی مساجد تو مساجد میں دیکھو یہ علف جمع آیا جمع کیلئے علف آیا اور پھر اس علف کے بعد کتنے حروف ہیں تو یہ جمع منتحل جمعو ہے یا ایک ہی آئے لیکن مشدد آئے جیسے دوابا یہ بھی کیا ہے مولانا علف جمع کے دابا کی جمع ہے علف جمع کے بعد کتنے حروف ہیں ایک حرف ہے لیکن وہ کیا ہے مشدد ہے یا مولانا علف جمع کے بعد تین حروف آئیں لیکن درمیان والا کیا ہو جیسے مصباح چراغ کی جمع مفابیح آتی ہے تو علف جمع کے بعد با یا حا تین آگئے لیکن ان تین میں سے درمیان والی یا کیا ہے ساتھ تین ہے جمع منتحل جمعو کیسے کہتے ہیں کہ علف جمع کے بعد کتنے حروف آئیں دو آئیں یا ایک حرف مشدد آئے یا تین ایسے حروف آئیں زاکن ہو یہ سیغہ شرط ہے مولانا بغیر ہائین مولانا اور یہ بغیر ہا کے ہو ہوئے یعنی تائیس کے ساتھ ہا سے کیا مراد ہے تائیسانیس تائیس کے ساتھ نہ ملے جو وقف تائیسانیس جو حالت وقف میں کیا بن جاتی ہے ہا بن جاتی ہے بھئی ذاربتن اس کو پر میں وقف کروں گا تو کیسے پڑھوں گا ذاربت تو یہ مولانا تائیسانیس حالت وقف میں کیا بن جائے کرتی ہے ہا بن جاتی ہے تو یہاں ہا سے وہ تائیسانیس مراد ہے تو جمع کی شرط کیا ہے سیغہ کون سو ہونا چاہیے منتحل جمعہ والا ہو بغیر کس کے ہو ہا کے بغیر ہوں والا نہ ہار نہ ہو ساتھ یعنی تائیسانیس ساتھ بھئی یہ کیوں شرط لگائی کہ ساتھ تائیسانیس نہ ہو کہتے ہیں اس لیے کہ تائیسانیس جب ساتھ مل جاتی ہے تو یہ مفرد کا وزن بن جاتا ہے مفرد کے ساتھ اس کے مشابہت آ جاتی ہے مفرد کے ساتھ کیا آ جاتی ہے مفرد کے ساتھ مشابہت آ جاتی ہے تو یہ نقصان آ گیا اس کے اندر مولانا اس لیے اب اثر انداز نہیں ہوگی جیسے مولانا فرزین فرزین مولانا فرزین کہتے ہیں شطرنچ کھیلی آپ نے کبھی کوئی جانتا ہے شطرنچ شطرنچ میں ایک وزیر ہوتا ہے مولانا وزیر سب سے خطرنات چیز وہ ہے وزیر آٹھ طرف کو چل سکتا ہے آٹھ طرف کو مولانا اور جب تک رکاوٹ کوئی نہ بیچ میں آئے وہ چل سکتا ہے مولانا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک وہ آٹھ طرف بھی چل سکتا ہے اور جس طرف کو بھی چلے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک وہ بشرتے کے درمیان میں کوئی رکاوٹ کوئی اور بوڑی وغیرہ نہ ہو سمجھ میں ہے تو وہ سب سے خطرنات اس کو فرزین کہتے ہیں عربی میں کیا کہتے ہیں فرزین اس کی جمع آتی ہے فرازینہ فرازینہ آگے آ رہا ہے مطن میں بھی بات آ رہی ہے اس کی جمع کیا آتی ہے فرازینہ آپ دیکھو یہ فرازینہ کیا ہے جمع منتحل جمع ہے والانا لیکن کس کے ساتھ آ رہی ہے تا کے ساتھ آ رہی ہے اور ہم نے کیا شرط لگائی تھی کہ تا کے ساتھ اور کیوں ہم نے یہ شرط لگائی اس لیے کہ جب تا ساتھ مین جاتی ہے تو یہ کس کے مشابہ ہو جاتی ہے مفرد کے مثلا مفرد ہے علانیتن کراہیتن یا علانیتن اور کراہیتن کیا ہیں مفرد اسی طرح فرازنتن یہ بھی اسی وزن پر آ گیا مالانا تو نقصان اس میں آ گیا کیا آ گیا نقصان آ گیا جب نقصان آیا تو اب یہ معصر نہیں رہے گی یہ مالانا یہ سیغہ معصر نہیں رہے گا اور غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گا جمع کی شرط سیغہ ہے منتحل جمع کا سیغہ ہے بغیر ہائن اس حال میں کہ وہ بھاکے بغیر ہو کا مساجدہ جیسے مساجد ہے ومصابیح اور دو مثالیں ایک میں علیف جمع کے بعد دو حروف ہیں اور دوسر میں علیف جمع کے بعد تین حروف ہیں واما فرازنتن فمنصرفن اور باقی فرازنہ جو ہے وہ کیا ہے منصرف ہے کیا وجہ ہے کیونکہ اس نے کس کو قبول کیا ہے تا کو قبول کیا ہے تو فرازنہ کسی جمع فرزین کی اور فرزین کس کو کہتے ہیں شہ ترانج میں جو وزیر یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگئی دیکھئے اب مولانا آگے کچھ اشکالات آئیں گے اس پر اور ان کے جوابات صاحبے کافیہ ذکر کریں گے مثلا پہلے بات دیکھو کہتے ہیں وَحَوَا جِرُوا عَلَمًا لِلزَّبُعِ غَيْرُ مُنصَرِفٍ لِأَنَّهُ مَنْقُولُن اشکال یہ ہوا توجہ سے سنو اشکال یہ ہوا کہ اے صاحبے کافیہ آپ نے کیا فرمایا کہ جمع کے غیر منصرف کا ایک سبب کیا ہے جمع ہے کیا ہے ہاں اس جمع کے لئے آگے شرط کیا ہے سیغہ کونسا ہو دوست غیر منصرف ہونے کا سبب یہ سیغہ ہے یا جمع ہے غیر منصرف ہونے کا سبب یہ سیغہ ہے یا جمع ہونا ہے اب بھی بتایا مطل میں غیر منصرف ہونے کا سبب کیا ہے جمع ہے ہاں جمع کیلئے پھر شرط کیا ہے سیغہ کونسا ہو تو سبب کیا ہے اصل میں جمع اور اس کے لئے شرط کیا ہے سیغہ ہو تو کہتے ہیں اچھا حضاجر لفظ ہے حضاجر یہ عالم جنس ہے علم جنس ہے زبوع کے لئے زبوع کہتے ہیں بجو کو بجو دیکھا آپ نے نام تو سنا ہوگا یہ کوئی جانور ہے دیکھا میں نے بھی نہیں ابھی تک سنا اس کا پیٹ بہت بڑا ہوتا ہے بھائی کافی بڑا پیٹ ہوتا ہے بجو کبرستان وغیرہ میں سنا ہوتا ہے بھائی یہ آج چنگل میں تو بھائی یہ جو بجو ہے اس کے لئے حلم جنس ہے حواجر بھائی کیا ہے حواجر بھائی جیسے دیکھو مولانا حیوان ناطق کے لئے اس میں جنس کیا ہے انسان کیا ہے انسان اس میں جنس ہے جنس کسے کہتے ہیں جس کا اطلاق قلیل اور قصیر سب پہ مولانا اسے کیا کہتے ہیں اس میں بھائی دیکھو ایک ہوتا ہے مفرد ایک ہے جمع ایک ہے مسلمون ایک ہے مسلمون مسلمون کسے کہیں گے مفرد کو مسلمون کسے کہیں گے یہ مفرد اور جمع ہے مولانا اور جمع کا اطلاق تین سے کم پر نہیں اور ایک ہوتا ہے اس میں جنس اس کا اطلاق قصیر پر بھی ہوتا ہے اور قلیل پر ایک بھی کھڑا ہو میں کہوں گا وہ انسان ہے سارے ہو پھر بھی میں کہوں گا وہ انسان ہے دیکھو وہ انسان واحد تے بھی صادق آرہ وہ انسان سب پر بھی تو یہ اس میں جنس ہے اس میں جنس ہوتا ہے اور کبھی عالم جنس ہوتا ہے جنس کے لئے کوئی عالم رکھ دیتے ہیں وہ اس میں جنس کی طرح ہوتا ہے اس کا بھی اطلاق کس پر ہوتا ہے قلیل اور بس فرق یہ ہے کہ اس میں جنس ہے اور وہ عالم جنس ہے یہ نکرہ ہے وہ کیا ہے معارفہ سمجھ میں آیا تو والانا یہ جو بجو ہے اس کے لئے عالم جنس ہے حضاجر کیا ہے حضاجر عالم جنس ہے تو عالم جنس کس کی طرح ہوتا ہے اس میں جنس کی طرح اور اس میں جنس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے قلیل پر بھی ہوتا ہے اور تو حضاجر عالم جنس ہے تو اس اس کا اطلاق بھی قلیل پر بھی ہوگا اور معلوم ہوا ایک ہو اسے بھی کہیں گے حواجر سارے ہوں پھر بھی کہیں گے حواجر تو یہ اس میں جنس ہوا معلوم ہوا یہ جمع نہیں معلوم ہوا یہ جمع نہیں یہ عالم جنس تو یہ جب عالم جنس ہوا والا تو جمع ہے آپ مجھے بتائیے جمع یہ ہے جمع تو نہیں جمع تو وہ ہوتا ہے جس کا اطلاق تین سے کم پر نہ ہو اور اس کا اطلاق کس پر ہو رہا ہے ایک پر بھی ہو رہا ہے معلوم ہوا یہ جمع آپ نے کہا غیر منصرف ہونے کا سبب کیا بنے گی جمعیت جمع ہونا کیا سبب بنے گی جمع ہونا معلوم ہوا اصل سبب ہے جمع ہونا جمع کے لئے پھر آگے شرط کیا ہے سیغہ کونسا ہو جمع منتحل اور بغیر حاکر تو اصل سبب کیا بنا جمع ہونا اور یہ حضاجر جمع ہے یہ تو سیرے سے جمع ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو عارب کیا پڑتے ہیں غیر منصرف پڑتے ہیں تو اس میں جمعیت ہے حضاجر میں یہ تو جمع ہے ہی نہیں اشکال سمجھ میں آیا اے صاحبِ کافیہ آپ نے پرمایا جمع منتحل غیر منصرف ہونے کا سبب کیا ہے جمع ہونا اور یہ حضاجر تو جمع ہے ہی نہیں نہیں وزن ہے جمع منتحل جمعو والا لیکن وزن تو شرط ہے مولانا پہلے مشروط پایا جائے تو گا تو شرط کو دیکھا جائے گا مشروط ہی نہیں تو پھر تو شرط کو جب یہ جمعی نہیں ہے تو وزن کو تو نہیں دیکھا جائے گا وزن تو بعد میں دیکھیں گے پہلے دیکھا جائے گا کہ یہ جمع ہے یا جمع اگر جمع ہو پھر دیکھیں گے اب شرطی پوری ہو رہی ہے یا نہیں منتحل جمعو کا صیغہ ہے یا اور یہ تو جمعی نہیں جب جمعی نہیں تو اس کو کیا ہونا چاہیے منصرف ہونا چاہیے لیکن ہم نے جب بھی عربوں سے اس کو سنا وہ اس کو کیا پڑھتے ہیں تو اشکال ہوا بھئی آپ کی بات درست معلوم نہیں ہوتی بھئی کیونکہ ہزار جن تو جواب دے رہے ہیں صاحب کافیہ صاحب کافیہ فرماتے ہیں کہ بھئی جمع ہونا عام ہے چاہے فیلہار جمع ہو چاہے اصل میں جمع ہو یہ حضاجر اس وقت تو علم جنس ہے لیکن اصل میں یہ جمع تھی حضجر کی یہ اصل میں کس کی جمع تھی حضجر تو حضجر کہتے ہیں بڑے پیٹ والے کو کس کو کہتے ہیں پھر اس کی جمع کیا ہے حضاجر بڑے پیٹ والے تو حضجر کی جمع ہے حضاجر پھر اس حضاجر لف کو اٹھا کر ہم نے نام بنا دیا علم جنس بنا دیا تو اصل میں یہ کیا تھی جمع پھر اس کو کیا بنا دیا علم جنس بنا دیا سمجھ میں آیا تو صاحب کافیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا جو غیر منصرف ہونے کا سبب کیا چیز بنے گی جمع ہونا لیکن وہ جمع ہونا عام ہے چاہے فیلہار جمع ہو چاہے اصل میں کیا ہو جمع حضاجر فیلحال تو جمع نہیں لیکن اصل میں کیا ہے جمع ہے تو جمع ہونا عام ہوا چاہے اصل میں ہو چاہے فیلحال اور یہ کیا ہے اصل میں کیا ہے اصل میں تو یہ جمع تھی حضجر کی اگم نام بنایا گیا اس کو بیٹ لہذا اس لئے یہ غیر منصرف ہے معلوم ہوا جمع ہونا عام ہے چاہے اصل میں ہو چاہے فیلحال جواب سمجھ میں آیا تو بھئی کیوں اس کو حضاجر عالم جنس کیوں بنایا دیکھو حضجر کہتے ہیں بڑے پیٹ والے کو اور اس کی جمع کیا آئی حضاجر بڑے پیٹ والے اب ایک بھی ہو پھر مولانا تو یہ جمع آئی پھر اس حضاجر کو ہم نے نقل کیا اور نقل کر کے نام بنا دیا عالم جنس بنا دیا اس کے لئے بھئی تو منقول ہوا یہ کیا ہوا کس سے جمعیت سے منقول ہوا کیا بن گیا عالم بن گیا کیا بن گیا اب ایک بھی ہو تو کہتے ہیں حضاجر کیوں عالم جنس بنایا ایک کو بھی بھئی عالم جنس کا اطلاق ایک قلیل پر بھی ہوتا ہے اور تو ایک کو بھی کیا کہیں گے حضاجر سارے ہو تو بھی کیا کہیں گے بھئی ایک کو حضاجر اس لئے کہا کہ اس بجو کا کہتے ہیں پیٹ بہت بڑا ہوتا ہے تو یہ ایک بھی جو ہے یہ حضاجر ہے گویا اتنا بڑا پیٹ ہے کہ ایک نہیں ہے گویا کہ پوری جماعت ہے یہ کیا یہ کیا ہے پوری جماعت ہے حضاجر جماع ہے حضاجر کا معنی ہے بڑے پیٹ والا پھر اس کی جماع بنائی حضاجر بڑے پیٹ والے پھر یہ عالم جنس بنا دیا آپ ایک کو بھی ہم کیا کہتے ہیں حضاجر یعنی یہ ایک کا پیٹ بھی اتنا بڑا ہے گویا کہ پوری جماعت کا پیٹ ہے پوری جماعت کے برابر ہے پوری جماعت کے برابر ہے سمجھ میں آئی بات بھئی سب کو تو کہتے ہیں وَحَزَاجِرُ عَلَمًا لِلزَّبُعِ حضاجر مولانا اس حال میں کہ وہ علم ہے کس کے لئے بجو کے لئے زبوع زبوع پڑھیں بھئی غیر منصرف یہ کیا ہے مولانا غیرے کیوں لِأَنْهُ مَنْقُولُنْ عَنِ الْجَمْعِ اس لئے کہ یہ منقول ہے کس سے جماع سے منقول ہے یہ اشکال کا جواب دے دیا اشکال سمجھ میں آیا تھا کہ حضاجر تو جمع ہے آپ نے تو کہا سبب ہے تو جمع ہونا اور حضاجر تو جمع نہیں یہ تو علم جنس ہے اس کو تو غیر منصرف نہیں ہونا چاہیے تو جواب کیا دے دیا کہ جمع ہونا عام ہے چاہے فی الحال ہو چاہے حصل میں ہو پھر اشکال اُوَسَ وَسَرَاوِيْلَ اس کا وَعِشْقال صاحبِ کافی اپر سرابیل مولانا شلوار کو کہتے ہیں یہ اسم جنس ہے انسان کی طرح اسم جنس کا اطلاق مولانا کس پر ہوتا ہے خلیل پر بھی ہوتا ہے اور تو سرابیل کا اطلاق بھی خلیل پر بھی ہوگا اور کثیر پر تو سرابیل کے اندر جمعیت ہے سرابیل کے اندر جمعیت ہے تو جیسے حضاجر میں جمعیت نہیں تھی تو صاحبِ کافیہ نے کیا کہا جواب کیا دے دیا چاہے جمع فی الحال ہو چاہے پھر اشکال ہوا اب سرابیل کا اشکال ہوا مولانا سرابیل کہ صاحبِ کافیہ آپ نے حضاجر میں تو جان چھوڑا لی کیا کہہ کر کہ جمع چاہے فی الحال ہو چاہے اصل سرابیل میں کیا کہیں گے سرابیل شلوار کو کہتے ہیں پجامے کو مولانا اور یہ بھی اسم جنس ہے اسمیں بھی جمعیت نہیں ہے یہ بھی قلیل اور قثیر سب پر صادق آتا ہے اور اس میں یہ تو نہ فی الحال جمع ہے نہ یہ اصل میں جمع ہے اصل میں بھی یہ کسی کی جمع فی الحال بھی یہ جمع آپ کیا جواب دیں گے حالانکہ اس کو اکثر نحوی کیا بطلاتے ہیں یہ غیر منصرف ہے اس کو بعد بعد نحوی کہتے ہیں یہ منصرف ہے اکثر کیا کہتے ہیں یہ اس کا کیا جواب دیں گے یہ تو نہ اصل وضع میں جمع ہے اور نہ اصل میں جمع ہے اور نہ فی الحال جمع ہے تو صاحب کافیہ اس کے بارے میں دو قول نقل کریں گے کہ بعض علماء اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں اور بعض علماء اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں دیکھئے اس حال میں کہ وہ اکثر ہے یعنی اکثر نحوی اس کو کیا پڑھتے ہیں غیر منصرف سراویل جب میں نے بتایا یہ منصرف بھی اس کو پڑھتے ہیں باز بتاتے ہیں اور باز اس کو کیا بتاتے ہیں لیکن اکثر کیا بتلاتے ہیں تو کہتے ہیں سراویل اذا لم یصرف جب اس کی صرف نہ کی جائے یعنی جب وہ غیر منصرف ہو وہوالاکثر اس حال میں کہ یہ کیا ہے اکثر ایسا ہے کہ یہ کیا ہے غیر منصرف ہے فقد کی قیل تو تحقیق کہا کیا ہے آجمی کہ یہ لفظ آجمی ہے یہ عربی لفظ یہ عربی لفظ نہیں ہے والا نا پھر پھر کیا کہتے ہیں یہ لفظ آجمی ہے یہ محمول ہے اپنے ہم وزنوں پر بھئی سراویل دوسری زبان کا لفظ اٹھا کر کس کے اندر لے آئے مثلا فارسی زبان کا لفظ اٹھا کر کس میں لے آئے عربی میں آپ اس کے وزن کو دیکھا سراویل مسابیح یہ تو جمع منتحل جمع والا وزن بن گیا دیکھا یہ تو کون سا وزن ہے اور جمع منتحل جمع کے بارے میں کیا بتلایا تھا مسابیح کیا ہے غیرے کیونکہ اس میں جمعیت ہے اور وہ سیغہ کون سا ہے جمع منتحل تو چونکہ اس کی صورت اس جیسی تھی تو ہم نے اس کا حکم بھی اس کو دے دیا جواب سمجھ میں آیا کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں نہ یہ فیلحال جمع ہے نہ یہ اقل میں جمع تھی تو پھر کیا جواب ہے کہتے ہیں بھائیر علماء نے یہ جواب دیا کہ سرابیل کا لقص عربی ہے بلکہ کیا ہے آجمی ہے ٹھیک ہے اور آجم تھی آجمی زبان سے اٹھا کر عربی میں لائے اور عربی میں لائے ہم نے دیکھا یہ تو وہی وزن ہے جو کس کا ہے جمع منتحل اور جمع منتحل جمع والے جب اس وزن پر آئے تو وہ کیا ہوتے ہیں غیرے تو ہم نے ان کو اس کو چونکہ یہ ان جیسا تھا تو ان کا حکم بھی ہم نے اس کو دے دیا سمجھ میں آیا بھائی تو یعنی یوں کو حقیقتا جمع نہیں لیکن حکمان جمع ہے کیونکہ ان کی صورت ہے یا نہیں مالا نا تو حقیقتا جمع نہیں بلکہ کیا ہے تو گویا صاحب کافی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جمع عام ہے چاہے حقیقتا ہو چاہے حکمان ہو اس میں سراویل میں یہ حقیقتا تو جمع نہیں لیکن حکمان یہ کیا ہے جمع ہے یعنی حکم ہم نے اس کو کیا دے دیا جمع والا بات سمجھ میں آئی اس سب کو تو پہلے جواب حضاجر میں بتایا تھا کہ جمع ہونا عام ہے چاہے اففرحال ہو چاہے عام اصل میں ہو چاہے فرحال ہو چاہے اور اب بتایا مولانا کہ جمع ہونا عام ہے چاہے حقیقتا ہو چاہے حکمان ہو تو کہا گیا ہے کہ آجمی آجمی لفظ ہے حُمِلَ عَلَى مُوازِنِهِ یہ محمول ہے کس پر اپنے اپنے ہم وزنوں پر بھئی ہم وزنوں پر یہ بعض علماء نے جواب دیا وَقِيلَ عَرَبِيُن بعضوں نے کیا کہا یہ کیسا لفظ ہے بھئی عربی لفظ ہے بھئی جمعُ سِرْوَالَتِن بھئی یہ جمع ہے کس کی سِرْوَالَتُن کی تقدیراً بھئی تقدیراً جمع ہے بھئی بھئی دیکھو سرابیل نا اصل میں جمع ہے نا فی الحال جمع ہے اشکال ہو پھر یہ غیر منصرف کیوں بعض علماء نے اس کا جواب دیا کہ جمع ہونا عام ہے چاہے حقیقتاً جمع ہو چاہے حکمن جمع ہو تو یہ حقیقتاً تو جمع نہیں لیکن حکمن یہ کیا ہے جمع ہے بعض علماء نے اور جواب دیا انہوں نے کہا پہلوں نے تو کہا تھا یہ آجمی ہے انہوں نے کہا نہیں یہ عربی لفظ ہی ہے اور یہ جمع ہے کس کی سروالت ان کی کس کی بھئی سروالت کہتے ہیں کپڑے کے ٹکڑے کو کس کو کہتے ہیں کپڑے کے ٹکڑے کو کپڑے کے ٹکڑے کو اور چونکہ شلوار بھی کپڑے کے کئی ٹکڑوں سے مل کر بنی ہے کپڑے کے کئی ٹکڑوں سے تو سروالت ان کہتے ہیں کپڑے کے ایک ٹکڑے کو تو سراویل اس کی کیا ہو گئی جمع اس سروالت ان کی جمع ہے اور تقدیراً ہے جمع اس کی کیا ہے یعنی فرض کر لیا ہم نے حقیقت میں اس کی جمع سمجھ میں آیا بھئی حقیقت میں تو جمع نہیں مرانا سروالت ان کی لیکن آرمی میں ایک لفظ آتا ہے سروالت ان اور سروالت ان کس کو کہتے ہیں کپڑے کے ٹکڑے کو گئی اور شلوار میں بھی کیا ہوتے ہیں ایک ہی ٹکڑا ہوتا ہے یہ کئی ٹکڑے سیل کر پھر شلوار بنتی ہے تو اس میں بھی کپڑے کے کئی ٹکڑے تو یہ کئی ٹکڑے ملے اور ایک ٹکڑا فیٹ ہر ٹکڑے کا کیا نام ہے سروالا تو کئی سروالا ملے تو کیا بن گئی جمع بن گئی اور جمع کیا بنالی اس سروالا سے سراویل بنالی اور یہ حقیقتاً ایسے ہے یا ہم نے فرض کیا ہے ہم نے فرض کیا ہے بھئی حقیقتت کیوں نہیں ایسا حقیقتاً ٹکڑے بنے ٹکڑے ہیں یا نہیں شلوار میں تو حقیقتاً میں وہ کیا ہے جمع ہونا چاہیے بھئی حقیقتاً جمع نہیں ہے اس لیے کہ سر والا عام ٹکڑے کپڑے کا پر بھی ٹکڑا ہو تو پھر تو جو بھی چیز کپڑے کی ٹکڑوں سے بنے گی وہ کیا کہلانی چاہیے سراویر اور آپ یہاں صرف کہہ رہے ہیں وہ ٹکڑے جو شلوار میں ہیں ان کا نام آپ نے کیا رکھا سر والا حالانکہ سر والا اس کو نہیں کہتے سر والا تو ہر کپڑے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں تو بات وہی بن جاتی کہ فرض کرنا پڑا حقیقت میں ایسا نہیں تو اس جواب کی بنیاد اس پر ہے کہ جمع ہونا عام ہے چاہے حقیقتاً ہو چاہے تقدیراً ہو جمع ہونا عام ہے چاہے تقدیراً ہو حقیقتاً ہو چاہے تقدیراً اب یہاں حقیقت سراویر حقیقتاً تو سر والا کی جمع نہیں لیکن تقدیراً کیا ہے سر والا کی جمع ہے بات سب کو سمجھ میں آئی وقیل عربی اور کہا گیا ہے یہ لفظ ایسا عربی لفظ ہے جم و سر والا تین اور یہ جمع ہے کس کے سر والا کی تقدیراً بھئی تقدیراً جمع ہے سمجھ میں آیا بھئی تو حضاجین کا جواب کیا دیا صاحبِ کافیاں نے کہ جمع ہونا عام ہے چاہے فلحال ہو چاہے عقل میں ہو اور پھر سراویل کا اشکال ہوا تو بعض علماء نے جواب دیا کہ جمع ہونا عام ہے چاہے حقیقتاً جمع ہو چاہے حکمن جمع ہو اور بعض علماء نے جواب دیا کہ جمع ہونا عام ہے حقیقتاً جمع ہو یا تقدیراً جمع ہو تینوں جواب سمجھ میں آگئے تو ہاں اسی سے ہے مولانا مسرول ہے اسی سے کیا ہے سرابیل شلوار کو کہتے ہیں نا مسرول وہی وہ لکا کبوتر جانتے ہو بھئی وہ کبوتر جس کے پیروں پر پر ہوتے ہیں پیروں پر اس کے کیا ہوتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں مسرول وہ کبوتر کیا ہے مسرول ہے یعنی اس نے سرابیل پہنی ہوئی ہے یعنی شلوار پہنی ہوئی ہے مسرول ہے تو وہ لکا کبوتر عربی میں کیا کہتے ہیں مسرول چلیے مانونا اللہ علم بحقیقت القلام